کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ پیار میں ہی طاقت ہے دنیا کو جھکانے کی ورنہ کیا ضرورت تھی شری رام جی کو شبری کے جھوٹے بیر کھانے کی ہائی گائز میں ایف ایم سے میرا نام ہے آر جے کارتک اور ایک چھوٹی سی کہانی رامائن کی یہ کہانی اس وقت کی ہے جب پربو شری رام نے اپنا لنکا وجہ ابھیان شروع کیا تھا وہ لنکا پر وجہ پانے کے لیے اپنی وانر سینہ کے ساتھ میں نکل چکے تھے لیکن سب سے بڑی سمجھ سیاں تھی اس وشال سمدر کو پار کرنے کی اسے لانگنے کی کیونکہ اتنی بڑی سینہ نہ تو تیر کر کے وہ پار کر سکتی تھی نہ اڑ کر کے پار کر سکتی تھی کیا کیا جائے سمدر کے شانت ہونے کا انتظار پربو شری رام اپنی سینہ کے ساتھ میں کر رہے تھے بار بار پرارتھنا کر رہے تھے ونطی کر رہے تھے کہ شانت ہو جائیے لیکن وہ لہریں اسی اونچائی سے اٹھ کر کے بار بار آ رہی تھی پربو شری رام کو غصہ آیا اپنا دیو بار نکالا اور بار چھوڑنے ہی والے تھے کہ سمدر دیو پرکٹ ہوئے شما یاچنا کرنے لگے معافی مانگ لے کہ بھگوان مجھے معاف کر دیجئے آپ یہ تیر مت چھوڑیے گا اگر آپ نے برہماستر چھوڑ دیا تو پرلے آ جائے گا اور پرلے آ گیا تو پرلے سے پہلے کا پرلے اور زیادہ وناشکاری ہوگا کیا آپ ایسا چاہتے ہیں بہت طریقے سے بھگوان سے ونطی کی انہیں منایا کہ آپ اس تیر کو سنبھال لیجئے کسی اور دشاہ میں چھوڑ دیجئے گا لیکن اس طرف مت چھوڑیے اس کے بعد میں پربو شری رام نے پوچھا کہ بتائیے پھر بیچ کا راستہ کیا ہے کیسے ہم لنکا تک پہنچ سکتے ہیں سمدر دیو نے کہا کہ آپ مجھ پر ایک سیتو بان سکتے ہیں پل بان سکتے ہیں پربو شری رام نے پوچھا کہ کیسے سنبھ ہوگا بڑا مشکل کام ہے تب سمدر دیو نے کہا کہ آپ کی سینا میں نل اور نیل نام کے دو بھائی ہیں جنہیں بچپن میں رشیوں نے شراب دیا تھا کیونکہ یہ رشیوں کے سامان اٹھا اٹھا کر کے ندی میں پھینک رہے تھے تو انہوں نے شراب دیا تھا کہ تم جو کچھ بھی پانی میں پھینکوگے وہ تیرتا رہے گا ڈوبے گا نہیں ان کی مدد لیجئے اور شری رام سیتو کا نرمان کروائیے جو آپ اتنا بڑا کام کریں گے تو پوری سرشتی آپ کا گائن کرے گی آپ کی وندنا کرے گی یہ بہت مہان کام ہوگا ربو شری رام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اسی پر وچار کیا جائے گا اور ایسی کام کیا جائے گا رام سیتو کا نرمان وہاں شروع ہوا ربو شری رام اوپر والے کی وندنا کرنے میں بھگوان شیو کو پرسند کرنے میں لگ گئے پوجا پاتھ میں لگ گئے اور جو سینا تھی وہ ایک ایک کر کے پتھر پہنچا رہی تھی نل اور نیل رام سیتو کا نرمان کر رہے تھے تب ہی پر وشری رام نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی گلہری بھی اس کام میں لگی تھی وہ سمدر کے کنارے سے تھوڑی سی مٹی وہ ریت اٹھا کر کے لے جا رہی تھی اور وہاں چھوڑ کر کے آ رہی تھی پر وشری رام کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا چل رہا ہے انہوں نے حنوان جی سے کہا کہ جاؤ اس گلہری کو پکڑ کر کے لاؤ حنوان جی گئے گلہری کو پکڑ کے لائے پر وشری رام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو اتنا بڑا پل نرمان ہو رہا ہے آپ کہاں یہاں بیچ میں پریشان ہو رہی ہیں اس گلہری نے کہا کہ بھگوان میں آپ کو پرنام کرتی ہوں آپ ماتا سیتا کی رکشہ کے لیے ان کی گریمہ کی رکشہ کے لیے ان کے گورو کی رکشہ کے لیے اتنے بڑے پل کا نرمان کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑی سی مدد کر دوں یہ بڑے بڑے پتھر تو مجھ سے اٹھیں گے نہیں اس لئے ان پتھروں کے بیچ میں جا کر کہ تھوڑی سی مٹی ڈال رہی ہوں تاکہ جب آپ پار کریں تو یہ پتھر آپ کے پیروں میں نہ چُبھیں پربوشری رام مند مند مسکر آئے اور پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا اتنی بڑی سینہ اتنے سارے سینے کے کہیں کسی کے پیر کے نیچے دب گئی تو تمہاری موت ہو جائے گی گلہری نے کہا کہ کیا ڈرنا آپ ناری سممان کے لیے ناری کی رکشہ کے لیے اتنا بڑا یدھ چھیڑے ہوئے ہیں دھرم کی رکشہ کے لیے اتنا بڑا یدھ آپ نے چھڑا ہوئے اس میں اگر میری جان بھی چلی گئی تو میرے لیے اس سے پرسندتہ کی بات کیا ہو سکتی ہے چھوٹی سی گلہری نے جب یہ سب کہا تو پربوشری رام بڑے خوش ہوئے اور اس کی پیٹ پر انگلیاں فیڑ دی کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو گلہری کی پیٹ پر نشان ہے وہ پربوشری رام کی انگلیوں کے نشان ہے یہ بہت پرانی کہانی ہے لیکن بہت بڑی بات سکھاتی ہے جیون میں کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھنا یہ مت سوچنا کہ آپ کسی بڑے کام کے لائک نہیں چھوٹے سے چھوٹا منوشے بھی جو سب سے کمزور ہے وہ بھی اس رشتی کے کام آ سکتا ہے اس دنیا کے کام آ سکتا ہے اگر آپ کے پاس میں کوئی چھوٹا سا آئیڈیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت چھوٹا سا آئیڈیا سے کیا ہوگا وہ بھی کبھی کبھی کمال کر سکتا ہے کسی بھی چیز کو اپنی طاقت کو کبھی بھی کم مت آنکھنا اور ہاں جتنا پوسیبل ہو سکے دوسروں کی مدد کرتے چلئے اوروں کے کام آتے چلئے مسکان باٹتے چلئے اپنوں کے پیار کے ساتھ اوپر والے کے عاشرواد کے ساتھ اور اپنی محنت کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے سوشل میڈیا ہینڈلز پر دیکھئے ایک نئی کہانی اور اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو مائے فیم سن رہے ہیں چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں